بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان ویداللہی میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں ناظرین محکمہ موسمیات کے مطابق آجرار سے مغربی ہوای ملک میں داخل ہوں گی اور مغربی وسطی لائکوں جنوبی لائکوں تک پھیل جائیں گی جو کہ مائے کے پہلے ہفتے تک برقرار رہ سکتی ہیں جس کے باس آجرار سے 29 اپریل کشمیر وادی نیلم مظفر آباد پہنچ ہٹیاں باغ حویلی صدونتی کوٹلی بھمبر میرپور گلگت بلستان میں دیامار اسطور گزر اسکردو ہنزہ گلگت گانچے شگر پشاور چار سدہ نیو شورہ سوابی مردان باجوڑ کھرام وزیرستان کوہٹ اسلام آباد مری گلیات راول پنڈی اٹک چکوال جیلم گجرانوالا سیالکوٹ اور لاہور میں تیز وانگ اور گرچ چمک کے ساتھ بارش قائم کون ستہ ایس اپریل شامرات سے تین مائے کے دوران بلوچستان میں کوئٹی آزوب بارکان کلاس فلہ کلابداللہ چمن پشین نوشکی نصیر آباد سبی خوزدار کلات لس بیلا آواران کھاران اور سائلی مکران جنوبی پنجا میں ملتان ڈی جی کھان بھاولننگر اور سائی وال سن میں سکھر لارکانو جے کباد دادو شہید بن ازراباد ہیدراباد کراچی ٹھٹ آبادین میرپور خاص سانگڑ کیرپور عمر کوٹ تھرپار کر مٹیاری ٹنڈو جام اور جام شوروں میں گرچ چمک کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر موصلہ دار بارش اور یالاباری متوقع ہے تیس اپریل سے پانچ مائے کے دوران کشمیر وادی نیلم مزفر آباد پہنچ ہٹیاں باگ آویلی سدونتی کوٹلی بمبر میرپور گلگت بلستان مگ دیامار اسطور گزر اسکردو ہنزا گلگت گانچے شگر پشاور چار سادا نیوشورہ سوابی مردان باجوڑ کنو مزیرستان کوہٹ کرک بننو دیر اسماعیل خان چترال دیر سواد من سیرہ بھنری کوہستان شنگلہ حری پر ایبت آباد اسلام آباد مری گلیات راول پنڈی اٹک چکوال جیلم کوشا میاں والی سرگودہ گجرانوالا گجرات آفظ آباد منڈی بالدین سیالکو ناروال لاہور فیصل آباد توبا ٹیک سنگ جھنگ کسور شے کپراؤ نانا کسامی گرچ چمک کے ساتھ چند مقامات پر موصلہ دار بارش یالاباری متوقع ہے مزید اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے شکریہ